اسلام علیکم میرا نام ہے آئیشہ خان آج ہم بات کریں گے چپ کے فوائد کے اوپر یہ بڑا عجیب و غریب و اگزی مورنی ٹائپ کا لیکچر ہے کہ میں چپ کے فوائد پر بات کر رہی ہوں اور خود بول رہی ہوں بڑا سوچا کہ اس پر بات نہ کی جائے کیونکہ یہ بڑا کنڈال ڈیکٹریس سا میسیج ہے لیکن سوچا کہ کچھ منٹ کے اندر آپ سے عرض کر دیتی ہوں شاید اس سے کچھ لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑ سکے میری ٹیچر کہا کرتی تھی کہ چپ سے بڑی بددوہ کوئی نہیں جب بندہ چپ ہو جاتا ہے تو قدرت بدرہ لیتی ہے جب بندہ سامنے والے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے سلاواتیں سنا رہا ہوتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے آپ یقین جاننے آپ زندگ میں پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو ہر جو نقصان اٹھایا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں الفاظ کہیں نہ کہیں بولنا شامل ہوگا اور جب بھی چپ رہیں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا نقصان نہیں ہوا ہوگا چپ ہو جائیں کسی پر تنقید کرنے کا دل چاہے چپ ہو جائیں کسی کو گالیاں سنانے کو دل چاہے چپ ہو جائیں کسی کو بددوہ دینے کو دل چاہے چپ ہو جائیں آپ گوگل سکولرز پر سرچ کر کے دیکھیں بینفیٹس آف سائلنس ایک کتاب سائلنس کے نام سے ہے اس دنیا میں ہر شخص بول رہا ہے چپ رہنے والے بہت فائدے میں ہیں جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ سن نہیں پاتے دیکھیں میں اس وقت آپ سے بول رہی ہوں آپ کوئی شخص مجھ سے آ کر کہے تو اس کی بات مجھے سنائی نہیں دے گی قدرت بولتی ہے قدرت سیکھاتی ہے قدرت سمجھاتی ہے مگر ہم لوگ بولنے میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں ہم سن نہیں پاتے میری ایک و لیک ہے اس کے ساتھ جب میں لمبے سفر پر جاتی ہوں تو وہ بڑی کام کام کی چیزوں پر مشاہدہ کرتی ہیں وہ بلی کو دیکھتی ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتی ہے وہ کسی کو روڈ کروس کرتے دیکھتی ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتی ہے وہ مزید کسی کو آتے جاتے دیکھتی ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتی ہے وہ تاروں کو دیکھتی ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتی ہے جب میں اس سے پوچھتی ہوں کہ کیا سیکھا تو وہ بتاتی ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ تمام راستے جن سے وہ گزرتی تھی میں بھی تو اسی راستے سے گزر رہی ہوں وہ تمام چیزیں جن کا مشاہدہ اس نے کیا تھا وہ میں نے بھی تو کیا ایسا کیسے ہوا کہ وہ تمام چیزیں سن پائی اور سیکھ پائی اور میں خالی واپس آگئی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چھپ رہتی ہے پہلے زمانے میں سکول میں ہمیں ٹریچر چھپ کر کے بیٹھنے کی سزا دے دیتی تھی اور کہتی تھی کہ چھوٹی تک چھپ کر کے بیٹھنا ہے اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس دن ہم تمام کام بھی کر لیتے تھے اور جو کام پینڈنگ ہوتا تھا وہ بھی یاد کر لیتے تھے کیونکہ ہم بول نہیں رہے ہوتے تھے یا تو ہم بول رہے ہوتے ہیں یا موبائل کے اوپر ہوتے ہیں ہم چھپ نہیں ہوتے چھپ رہ کر دوسروں کو سننے کا حوصلہ پیدا کیجئے چھپ رہنے سے بہت ساری برکتیں آتی ہیں بندہ خاموشی سے ذکر کرتا ہے غور و فکر کرتا ہے اللہ کی قدرت پر اللہ کی مخلوق کی اوپر اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے جب بھی یہ عرج ہونا آپ کے اندر کہ کوئی بندہ بولے گا اور آپ نے جواب دینا ہے تو آپ بس چھپ ہو جایا کریں ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے یہاں تو حسد کرتے ہیں اچھائیوں اور کامیابیوں پر نہ کہ نہ کامیوں اور برائیوں کے اندر بھی کوئی کہتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں تو آپ بولتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے اللہ آپ کے لئے آسانیاں کرے میں آپ کے لئے دعا کروں گی اتنی سی بات ہے بس نہیں آپ کہتے ہیں میرے چچا کو بھی یہی بیماری میرے ماما کو بھی یہی بیماری ہوئی اور فلان فلان شخص کو بھی یہی بیماری ہوئی اس کی تو موت اسی وجہ سے واقعہ ہوئی آپ نون سٹوپ آدھے گھنٹے تک بلا وجہ بولتے جائیں گے آپ بولیں گے مجھے بخار ہو گیا تو سامنے والا بولے گا مجھے تو کینسر جیسی بیماری ہو گئی تھی میں تو سروائیو کر کے آیا ہوں اس میں بھی آپ کو مقابلہ کرنا ہے اس نے جو تیر مارا ہے آپ کو تو چار تیر اور مارنے ہیں تو برائی کا تو آپ نے مقابلہ کرنا ہی ہے اور اچھائی میں تو مقابلہ ہے ہی آپ بولتے ہیں کہ میں پاس ہو گئی ہوں اور وہ کہتے ہیں میرے بچے نے تو یارہ سو نمبر لیے تھے آپ کیا پاس ہوتے ہیں میٹرک کے اندر وہ بارہ سو لیتے لیتے رہ گیا اس کا تو ایک ریٹ آیا تھا آپ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے آپ چپ نہیں رہتے یہاں تک کہ کوئی تبلیغی جماعت والا اللہ کا شریف آدمی آ جائے آپ کو کوئی حدیث سنا دے یا نیکی کی کوئی بات سنا دے آپ نے زندگی میں کوئی تبلیغ میں وقت نہ گزارا ہو دین کی تعلیم حاصل نہ کی ہو جواب آپ نے اس کو تین ضرور سنا دینے ہیں آپ نے کہنا ہے اچھا یہ بھی تھا اچھا یہ بھی تھا صحیح اور غلط اس سے بھی آپ کو کوئی واسطہ نہیں ہے صرف اس لیے کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ تم سے زیادہ اسلام مجھے پتا ہے بندہ کوئی اچھی بات بتائے گا تو آپ بولیں گے کہ فلان حدیث میں بھی آیا تھا فلانے بھی یہ کہا تھا ایسا کیا مسئلہ ہو گیا کہ ہم چپ نہیں رہ سکتے یہ بولنے کا کینسر ہمارے معاشرے میں کیوں آ گیا کہ ہم چپ نہیں رہ سکتے چپ رہ کر تنقید نہیں چپ رہ کر علم سیکھیں چپ رہ کر سننے کی کوشش کریں چپ رہ کر دین سیکھیں چپ رہ کر سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں ننوبرل کمیونکیشن کی اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ جب بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو آپ بڑے غور سے اسے دیکھیں چپ رہ کر اس عرش کو روک لیں تھوڑے دیر چپ رہ کر ہر سیکنڈ کے بعد آپ کو اس کی بات کا جواب دینا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے یا ایگری کرنا ہے یا ڈس ایگری کرنا ہے چھوڑ دیں اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہوں گی اس کی زبان سے کچھ اور نکر رہا ہوگا اس کی بوڈی لینگویچ آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی اور اس کے آس پاس جو اللہ کی قدرت موجود ہے وہ آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی سائل کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ سائل ہے محتاج آدمی کو بولنے کی زہمت نہیں پڑتی اپنا فکر ظاہر کرنے کے لیے لیکن ہم اس چھوڑ کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں بس بولنے کا شوک ہے اور بولے چلے جا رہے ہیں کہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور جو کچھ لکھا جا رہا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا وہ بڑا مشکل دین ہوگا میری بات سننے کا شکریہ